آہ بیٹا میں ایک ماں ہوں جو اپنے بیٹے سے ملنے آئی ہے جو بہت بوری حالت میں ہے خدا کے لیے یہ بتائیں ایک ویلڈ چیئر پہ بیٹھی ماں ان کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہے میں نے ان سے ایک ریگوست کی تھی کہ اتنے اتنے لوگوں کی موجودگی میں اتنے ظالموں کے موجودگی میں اگر میں ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں تو اس میں کیا ظلم ہے میں کشمیری ہوں میں سری نگر میں اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے جو بھارتی فوجہ خدا کی قسم وہ بھی یہ ظلم نہیں کرتی جو یہ کر رہے ہیں وہ بھی عزت کا پاس رکھتی ہے وہ بھی جس وقت کرفی ہوتا ہے گھروں میں سب سے یہاں پہنچاتی ہے اتنا ظلم اتنی اندھیر نگری کسی نے نہیں کی جو انہوں نے مچائی ہوئی ہے ہم کبھی بھی شہباز گل کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے ہم اب یہاں آئیں گے اور یہاں آ کے بیٹھیں گے باری باری ساری باریاں دیں گے اور اگر یہ باس نہیں آئیں گے ہم ان کو فنا کریں گے ان کے گھروں میں جا کے انہوں نے ہمیں اس نہج پہ پہنچا دیا ہم گھروں سے نہیں نکلے تھے لیکن یہ بیٹھی یہ ٹوٹے گھٹنے بھی نہیں روک سکے تو مرنے کے لیے گولی کھانے کے لیے تو میں کسی آ سکتی ہوں کام اپنے کسی بیٹے کو بچانے کے لیے تو آگے کھڑی ہو سکتی ہوں کہ میرا بیٹا میرے بات جدو جایت کہے دے لیکن ہم نہیں چھوڑیں گے ہم باس نہیں آئیں گے یہ جو کئی سنتا ہے وہ سن لے خدا کے لیے جھاگو ایسی ہنامی کی ضرورت نہیں ہے پھر پھر وہی ہنامی ٹھیک تھی موسیقی